امریکہ کے مسئول کعیتھولک پادری نے فادر ہیلیرین حیگی نے اسلام دھرم قبول کر امریکہ میں ایک نیا اتحاس رچ دیا ہے ہیلیرین حیگی نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ پورے امریکہ کے لوگوں کو اسلام میں داکل ہونے کی دعوت بھی انہوں نے کہا اسلام دھرم قبول کر کے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کہ وہ اپنے پرانے گھر میں واپس آ گئے فادر ہیلیرین حیگی کے اسلام قبول کرنے کے بعد امریکہ سہید پوری دنیا میں کورام مچ گئی کیونکہ وہ چھوٹے موٹے کوئی عام پادری نہیں تھے بلکہ روم اور آنتاکیا کے چرچ میں عیسائیت کا تعلیم دے چکے تھے ان کے دوارہ لکھی گئی کتابیں بڑے بڑے چرچ میں پڑھائی جاتی ہیں ہیلیرین حیگی کا جن امریکہ کے کلیفورنیا راج میں ہوا تھا لیکن حیرانی کے بات یہ ہے کہ ہیلیرین حیگی نے کلیفورنیا میں نیا عیسائی مرٹ اصطاپید کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن اچانک ان کے مسلمان بننے کی خبر پوری دنیا کو حیران کر دیا لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ پوری دنیا کو عیسائی تعلیم عام کرنے والا اچانک مسلمان کیسے بن گیا بتایا جاتا ہے کہ ہیلیرین حیگی نے کئی سالوں سے اسلام درم پر ریسرچ کرنا شروع کر دیا تھا وہ اسلام درم پر ریسرچ کیوں کر رہا تھا کیونکہ قرآن میں وہ کمی ڈھوڑنا چاہتا تھا ریسرچ کی دوران ہی اس نے قرآن پڑنا شروع کر دیا تھا اس نے کمیاں ڈھوٹے ڈھوٹے خود مسلمان بن گیا انہوں نے بتایا کہ ریسرچ کے دوران پتا چلا کہ اسلام ہی سچا درم ہے پیغمبر حضرت محمد مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دوارے بھیجے گئے آخری نبی ہیں انہوں نے اسلام درم قبول کرنے کے بعد اپنا نام سید عبداللطیف رکھا ہے